بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولہ الكریم و آلہ و صحبہ الكرام و من طبعہم بحسان الى یوم الدین امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے پہلے وہ حدیث بجری حدیث دفر کی بفضل تقریر گزر چکی اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صد اللہ تبارک و تعالی عنہ نے فرمایا کہ تین باتیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی چاشنی اور حلاوت کو پائے گا پہلی بات یہ کہ اللہ رسول اس کو معصیبہ سے زیادہ سب سے زیادہ پیاری ہوں دوسری بات یہ کی فرمائی کہ آدمی کسی سے محبت کرے اس کی محبت کسی اور وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ اور رسول ہی کے لیے اس سے محبت کرے اور تیسری بات یہ بیان کی تھی کہ کفر میں لونے کو کافر ہونے کو ایسا ناپسند کرے جیسے ہاں میں ڈالا جانا ناپسند کرتا ہے اب یہاں پر ایمان کے لبادم سے حضور صلی اللہ تبارکہ و تعالی علیہ و تعالی کی محبت اور اللہ و رسول کی محبت سے تو چیز ناشی ہوتی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں پہلے حدیث میں یہ بتایا کہ اللہ و رسول کی محبت عین ایمان ہے اور اسی زبط سے یہ بتایا کہ اللہ و رسول کے معصبہ کی محبت اگر انہی کی محبت سے ناشی ہو وہ بھی من کی نشانی ہے اور وہ بھی لبادی میں ایمان سے ہے اب یہاں پر ایمان کی ایک نشانی کو جو جو اس اللہ و رسول کی محبت سے لگی بدھی ہے اور اسی لبو ناشی ہوتی ہے اس کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں فرمایا حضرت ایانت ابن المالک رضی اللہ و تبارک و تعالی عنوث ایمان بخارین الهدیث روایت ایبنی سندھے آیت 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 ایمان حب الانصار وآیت النفاق بغض الانصار ایمان نشانی انصار کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی آلیم ایمان کی محبت ہے اور نفاق کی نشانی انصار کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی آلیم ایمان کی عدابت ہے اس حدیث کی مناسبت ارجمت الباب کے ساتھ داہر ہے کہ باب انہوں نے یہ باندھا کہ باب وہ علامت ایمان خب الانصار یہ باب اس بات کے بیان میں ہے کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت ہے یہاں پر احراب ہوئی ہے جو دوسرے اقوام میں بتایا گیا کہ حازہ باب باب خبر ہے اور حازہ مبدع محضوب ہے یا باب علامت حب الانصار باب علامت ایمان حب الانصار باب کو مضاف پڑھیں علامت ایمان حاب لئے ہاں ایک تقدیر ماننا پڑے گی ہاں حازہ باب فی ہے علامت ایمان حب الانصار یہ وہ باب ہے جس میں یہ بیان کیا جائے ہے کہ ایمان کی علامت حب انصار ہے انصار کی محبت ہے اور تیسری بجا وہ کہ باب کو مابنی السکون سکون کے ساتھ پڑھا جائے اب باب کے لئے کوئی محل اعراب نہیں اس لئے کہ اعراب اف ہوتا ہے جب کے کلمے پر کوئی عامل داخل ہوتا ہے جو اس میں رفع بغیرہ حرکات کو چاہتا ہے اب یہاں پر کوئی عامل نہیں ہے باب محل سکون ہے جیسے کہ اسماء اعادات واحد اسنین سلاسہ اب یہاں پر یہ بات ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ و تعالی علی و ظلم کی محبت ہی سے جس کا ذکر پہلی ہے اس سے سابق خدیث میں اگلی دمی کیا گیا حضور کی محبت سے ہر اللہ کی محبت یہ سے ان کی محبت ہے اس میں ان کی کیا تخصیص ہے اور مسلمان کی محبت وہ اللہ رسول ہی کی محبت کی بنا پر ہے باتے ہیں کہ تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ انسار کرام کی تنبیح شان اور ان کی اردہ رسالت میں قدر منزلت بتانا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں میں مسلمانوں میں کے مرتبے برابر نہیں ہیں کو کسی وجہ سے امتیازی خصوصیت حاصل ہوتی ہے یہاں پر انسار کرام رضوان اللہ تبارک و تعالی مجمعین مجمعین کی خصوصیت کا اظہار بھی مقصود ہے اور منافقین جو کہ اور وہ وہ عین ایمان ہے تو ان کی محبت جو ہے وہ مومن کی علامت ہے ایمان کی علامت ہے اور جو ان سے بودھ رکھے ان کا بودھ جو ہے وہ نفاق کی علامت ہے یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ جیسے ترکار عبد حرار جناب احمد مقضار صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ و سلمہ کے زمانے میں حضور نے انسار کرام کی محبت کو محیو العقیدہ مسلمانوں کی پہچان ہر ایمان کا نشان بنایا اور اشارت فرمایا ایسے ہی ہر زمانے میں حضور کے زمانے میں بھی پھر صحابہ کے زمانے میں بھی پھر تابعین کے زمانے میں بھی ہر زمانے میں یہ دستور رہا ہے کہ کوئی فرد یا کوئی جماعت مسلمانوں کا نمائندہ ہر اور مسلمانوں کی پہچان اہل محبت کی پہچان اہل ایمان بانوں کی پہچان یہ ہر زمانے میں ہوتا چلایا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے قناہ مجید میں جا بجا مقمولان خدا کو اپنے دین کی پہچان اہل حق کی پہچان اور اللہ والوں کا نشان بنا پتایا چنانچہ اہدن صراط المستقیم اے اللہ ہم کو زیدہ راستہ چلا زیدہ راستہ کیا ہے متصلن اس کی تفسیر آئی صراط الذین انہمت علیہ ان کا راستہ جن پر دونے اپنا احسان فرمایا ہے اس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ کوئی ہیٹ پتھر کا گارے کا نہیں منایا ہے بلکہ اللہ تبارک وطالہ نے اپنی راہ تک پہنچنے کے لئے کچھ اپنے بندوں کو چل لیا ہے جن میں سر فرست محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک وطالہ علیہ وسلم سلطہ سلطہ مستقیم وہ ہیں تفسیر میں آیا سلطہ مستقیم محمد ہے صلی اللہ تبارک وطالہ اور ابو بکر عمر ہے اور پھر اس سلطہ مستقیم تک مہنچانے والے کون ہیں ان کا راستہ ان کی روش ان کے طریقے برحب کچھ جن پر تُو نے اپنا احسان فرمایا یہ اشار دور یا ایو الَّذِين آم اتقو اللہ وَكُونُوا مَعَصْتَ اے ایمان والو اللہ سے ڈرھتے رہو وَكُونُوا مَعَصْتَ اَسْتَ سچوں کے ساتھ میں ہو جاؤ ایمان والوں سے خطاب ہے بے ایمان وں سے نہیں ہے ان کو کہا اتقو اللہ اللہ سے ڈرھو کیوں ایمان والوں کو مخاطب کیا حانا کہ یہ بات مقرر ہے کہ جس طریقے سے کافر ایمان لانے کا مکلف ہے کہ رسول پر ایمان لاؤ وہ صحیح کافر اس بات کا مکلف ہے کہ رسول جو کچھ لے کر آئے نماز روزہ حج زکاة ان سب باتوں کو مانو اور عمل کرو پھر یہاں خطاب کیوں کیا تخصیص کی ایمان والوں کی یہاں پر تخصیص کفار کو نکالنے کیلئے نہیں ہے بلکہ یہ بتانے کے لئے ہے کہ ایمان لائے محمد الرسول اللہ کا قلمہ پڑھا تمہارے قلمہ پڑھنے کا تقاضہ یہ ہے کہ رسول جو محمد ایمان صحیح ایمان کیا ہے اور سچی شریعت اللہ کے احکام سچے سچے کیا ہیں وہ تم خود نہیں پہچان سکتے ہو تمہارے اندر خود اس کی احریت نہیں ہے تو ہمارے احکام کے امین اور ہمارے ایمان اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ و تعالیٰ کی محبت کے اور ہماری محبت کے جو سچے نشان ہیں ان کے تم تقوی والے بھی ہو جاؤ اللہ نے یہاں پر کونو مع صادقین کہہ کر گویا کہ یہ بتا دیا کہ حب صادقین آیت الایمان اے سرکان نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت بتا رہی ہے کہ حب صادقین آیت الایمان صادقین کے ساتھ ہونا صادقین کی محبت سچوں کی محبت جو ہے وہ ایمان بانوں کی نشانی ہے چلیئے قال حدثنا شعبہ قال اخبرنی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر حمیعت آنسا عن النبی صلی اللہ تعالی آلی وسلم آلی آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار امام بخاری اپنی سنت سے ربائد کرتے کہ ہم سے حضی بہن کی حبل ولید نے وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر نے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ ترس کو فرماتے رہتے کہ حضور نے فرما آیت ایمان حب الانصار ایمان کی آیت انصار کی محبت ہے آیت النفاق کی انصار اور نفاق کی آیت انصار کی علاویت ہے اب یہاں پر جو ہے اب الولید یہ تیاریسی ہیں اور ان کا نام ہے حشام ابن عبدالملک یہ بسری ہیں اور یہ باہلہ کے آزاد کردہ غلام ہیں انہوں نے حضرت سنی مالک ابن آنس ابان مالک سے اور حماد حماد ابن زید اور حماد ابن سرما سے اور سفیان ابن عیان سے اور دوسرے کبار محادثین سے اور ان سے روایت کی ابو حاتم حضران انتے روایت کی ابو حاتم نے عسیق ابن رابا نے محمد یحیاء اور محمد مسلم کہتے ہیں کہ یہ حافظ مسکن ضابط ہیں اور ابو زران کہتے ہیں کہ ولید نے ابو ولید نے نصف اسلام آدھے اسلام کا دمانہ جائے پایا اپنے دمانے میں امام تھے اور لوگوں کی نظر میں جلی القدر تھے اہم عبداللہ نے کہا کہ یہ حدیث میں سقا ہیں اور اس زمانے کی عورتیں بھی علم فضل سے آراستہ پھیں تو ابو ولید روایت کرتے ہیں ستر عورتوں سے حدیث اور ابو دعوت چیارسی کے بعد یہ رحلا اور مر جائے اہم حدیث تھے اہل حدیث ان کے پاس اصحاب حدیث خودسین ان کے پاس رجت کر کے آدھے تھے حدیث سننے کے لیے ایک سو ستیس دنی میں ان کی قیب کی بیادت ہے اور دو ست ست پائیس دنی میں ان کا مثال ہے ان سے روایت کی بخاری نے اور ابو دعوت نے اور باقی لوگوں نے انہیں ترمیزی نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے ان سے روایت کی ہے بن واسطہ بیٹ میں ان کے ایک شخص ہے دوسرے شعبہ ابن حجان ہے ابن جبر اہل ابن عدی یہ مدنی ہیں اور انساری ہیں مدنی ہیں اور اہل مدینہ ان کا نام یوں لیتے ہیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن جابر اور علاقی والے کر دیں عبداللہ ابن عبداللہ ابن جبر یعنی عدی حضرت کے ساتھ انہوں نے حضرت سنی حضرت عمر سے اور انساری مالک سے اور ان سے روایت کیا مالک نے اور مصعر نے اور شعبہ نے اور ان سے چار اہمہ حضرت نے حضرت روایت کی ان کی حضرت بخاری مسلم ترمیزی انہ سہی نے اور چوتھے انہ سنی مالک ہیں کہ یہ حدیث روایت بخاری سے ہے یعنی امام بخاری کے درمیان اور سرکار کے درمیان چار واسطے ہیں اب الولید شعبہ عبداللہ 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 اور چوتھے انہ سبن مالک پھر سرکار سے روایت کرتے ہیں اور امام نے مسلم کے نزدیک یہ حدیث جو خماسیات مسلم سے پانچ پانچ کے ہیں اور اس میں عبداللہ عبداللہ یہ ہے کہ اس میں تحجیز ہے یعنی حدث نہ کہا جمع متجرب متقلم کے ساتھ اور اس میں اخبار ہے اخبرانی کہا واحد متقلم کے ساتھ اور اس میں سیما بھی ہے انہیں نے کا آلہ سمیت ہو تو یہ جتائی فیض دانت پس ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ایک رابی اس میں وہ ہیں جن کے باپ کا نام اور ان کا نام ایک ہے وہ عبداللہ ابن عبداللہ بیٹے کا بھی نام عبداللہ باپ کا بھی عبداللہ اب یہ یہاں پر امام عینے نے یہ فرمایا کہ اس حضر کا تقادہ یہ ہے کہ آیت ایمان خب الانصار کہ مبتدہ جو ہے وہ خبر کے اندر منظر ہے یعنی ایمان کی علامت حب انصار ہی ہے اور خبر مردام منظر ہے یعنی حب انصار یہ علامت ایمان ہے اس کی تائید ہوتی ہے اس حضرت جو مسلم ہے آیت المؤمن آیت المؤمن خب الانصار مؤمن کی علامت انصار کی محبت ہے وحب الانصار آیت الانصار اور انصار کی محبت جو ہے آیت الانصار ایمان کی آیت ہے ایک جگہ پر جو ہے آیت المؤمن خب الانصار یہاں پر مبتدہ کو جو ہے خبر میں منظر کیا اور وہاں پر خبر کو مبتدہ میں جو ہے منظر کر دیا کیا فرمایا آیت الحبالانسار آیت الایمان کہ انسار کی محبت جو ہے وہ ایمان کے علامت ہے